بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی دوران امیر سبکتگین نے یہ افسوسناک خبر سنی تو اسے کچھ دیر کے لیے سکتا سا ہو گیا اور اس کے چہرے پر رنجو ملال کے گہرے سائے پھیل گئے محمود کے شکست نے امیر سبکتگین کے ساتھ پورے غزنی کو سوگوار بنا دیا تھا دارالحکومت کے ایک گھر کے درو دیوار پر اس طرح اداسی چائی ہوئی تھی کہ جیسے پورا غزنی اچانک ماتم قدہ بن گیا ہو اور اس سرزمین پر بسنے والے ایک ایک فرد کا چہرہ اس طرح اترا ہوا تھا جیسے کوئی اس کا قریبی عزیز مر گیا ہو اس خبر نے نگار خانم کو اس قدر شکستہ کر دیا تھا کہ وہ دن بر روتی رہی حسب معمول جب نظام شاہ رات کے وقت اس سے ملنے کے لیے آئے تو وہ بے اختیار ان سے لپٹ گئی پھر آنسوں اور ہچکیوں کے درمیان کہنے لگی بابا آپ کا بدشکن ہار گیا بیٹی یہ شکست اس کے لیے بہت ضروری تھی نظام شاہ نے انتہائی شفقت سے نگار خانم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور آہستہ آہستہ کہنے لگا ابھی وہ بچہ ہے اس لیے ایک معمولی سی فتح پر مغرور ہو گیا تھا اور اللہ کو غرور کسی بھی حالت میں پسند نہیں بابا وہ تو بچہ ہے اس لیے بٹک گیا مگر آپ اس کے حال سے کیسے بے خبر رہے نگار خانم نے انتہائی کربناک لہجے میں نظام شاہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا میں اس سے کب بے خبر رہا بیٹی نظام شاہ کی آواز سے روح کا سوز جلک رہا تھا کبھی کبھی تو اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاتا ہوں مگر میرا بدشکن ایک لمحے کے لیے بھی ذہن سے ماہو نہیں ہوتا اگر محمود آپ کے اتنے ہی قریب رہتا ہے تو پھر آج وہ شکست و بربادی کے غبار میں لپٹا ہوا در بدر کیوں پھر رہا ہے اس کی روشن پیشانی پر رسوائی کا یہ داغ کیوں ہے نگار خانم کسی معصوم بچے کی طرح زدنے کر رہی تھی آپ تو روحانیت کے بادشاہ ہیں پھر اس داغ کو مٹا کیوں نہیں دیتے یہ کہتے کہتے نگار خانم ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی تھی کیا یہ میری خدائی ہے کہ جسے جو چاہوں بخش دوں نظام شاہ نگار خانم کی سادہ لوہی اور معصومیت پر مسکرانے لگے تھے میری نادان بیٹھی آج تو اس حقیقت کو سمجھ لے کہ تیرا باپ نظام شاہ روحانیت کے سفر میں سب سے پیچھے رہ جانے والا مسافر ہے بارگاہ رب زلجلال میں مخلوق خدا کی بلائی کے لیے اپنا دامن اور ہاتھ پیلا کر دعائیں مانگنے والا ایک کمزور و ناتواں گداغر بس اس کے سوا نظام شاہ کچھ نہیں آپ روحانیت کی منزل میں کس درجے کے مسافر ہیں میں اس سے متعلق کچھ نہیں جانتی نگار خانم کی تفلانہ زد اپنی جگہ برقرار تھی میں تو اتنا چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں محمود نصرت و کامرانی کی انتہائی بلندیوں کو چھو لے آپ بس ایک ہی دعا مانگئے محمود کی سرخروی اور سر بلندی کی دعا بیٹی میں دعائیں مانگنے سے کبھی غافل نہیں رہتا نظام شاہ نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں نگار خانم کو سمجھاتے ہوئے کہا اس کے سوا مجھے کام ہی کیا ہے محمود کی شکست کی خبر ملتے ہی امیر سبکتگین نے اپنے درباری عمرہ سے مشورے کیے اور ایک لشکر جرار لے کر نشاپور کی طرف بڑھا اس جنگی سفر میں راجپوت سپاہ سالار بلگرام سنگھ بھی اس کے ہمراہ تھا توس کے قریب ابو علی حجویری اور امیر فائق کے لشکروں سے سبکتگین کا آمنہ سامنا ہوا پھر دونوں حریفوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ صف بندی شروع کر دی اس سے پہلے کہ دونوں فوجیں آپس میں اُلچ پڑیں اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے امیر سبکتگین نے امیر ابو علی حجویری اور امیر فائق کے نام ایک خط دے کر اپنے سفیر کو حریف لشکر کی طرف بیجا اس خط میں امیر ابو علی اور امیر فائق کو مخاطب کرتے ہوئے امیر ناصر الدین نے لکھا تھا تم دونوں نے ہیلا سازی سے کام لیتے ہوئے میرے فرزند محمود پر یلغار کی اور اسے نیشاپور سے بے دخل کر دیا مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک ناقابل شکست لشکر کے ساتھ تمہارے سروں پر آ پہنچا ہوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دوبارہ شکست و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بندگان خدا کے خون سے یہ زمین سرخ نہ ہو تو پھر خاموشی کے ساتھ نیشاپور کا علاقہ چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس حالت میں میرے سپاہی تمہیں بہافیت گزر جانے دیں گے اور اگر تم نے میری بات کا مفہوم سمجھنے میں کچھ ذہنی سے کام لیا تو یاد رکھو کہ اس مرتبہ بہت خون بہے گا اور تمہاری بڑی رسوائی ہوگی اگرچہ امیر سبگتگین جانتا تھا کہ امیر فائق اور امیر ابو علی جیسے خود غرض و آیار حکمران آسانی کے ساتھ نیشاپور کے علاقے سے دسبردار نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی اس نے نفسیاتی حربے کے طور پر الفاظ کے ذریعے اپنی طاقت اور روب و جلال کا مظاہرہ کیا تھا امیر ابو علی اور امیر فائق نے یکے بادیگر امیر سبگتگین کا مکتوب پڑا اور پھر بڑی حقارت کے ساتھ اس خط کے پرجے کر کے ہوا میں اڑا دئیے اور انتہائی تمسخر آمیز انداز میں کہہ کہہ لگاتے ہوئے دونوں امیروں نے بیق زبان کہا ایک غلام زادے کے نامزد صفیر تو نے اپنے آقا کے خط کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہماری طرف سے اس غلام ابن غلام کے خط کا جواب یہی ہے امیر ابو علی اور امیر فائق انتہائی ناشائستہ انداز میں امیر سبگتگین کو گالیاں دے رہے تھے جس طرح تو نے اپنے آقا کے مکتوب کے پرزے ہوا میں اڑتے دیکھے ہیں اسی طرح بہت دل تو اس کی قبائے اقتدار کی دجیاں اڑتے دیکھے گا امیر ابو علی اور امیر فائق کا غرور و تقبر انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اس غلام زادے سے یہ بھی کہہ دینا کہ ابھی تو ہم نے محمود کو صرف نیشاپور سے بے دخل کیا ہے مگر آنے والے چند دنوں میں ہم ان دونوں باپ بیٹے کو اس دنیا سے بے دخل کر دیں گے امیر سبگتگین نے بڑے صبر و تحمل سے امیر ابو علی اور امیر ابو فائق کا تحقیر امیز جواب سنا پھر وہ زیر لب تبسم کے ساتھ اپنے فوجی سرداروں سے مخاطب ہوا میں ان دونوں حکمرانوں کے ظرف اور ذہنی حالت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا مجھے خوشی ہے کہ میری تمام قیاس آرائیاں درست ثابت ہوئیں وہ دونوں طاقت کے نشے سے سرشار ہیں اس لئے انہیں اپنے دائیں بائیں اور اقب میں حرکت کرنے والے انسانی سائے نظر نہیں آ رہے ہیں تو پھر ہماری منزل بہت آسان ہو جائے گی امیر جیسے ہی سبگتگین خاموش ہوا راجبو سے پیسلال بلگرام سنگھ بول اٹھا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا امیر سبگتگین نے نیلگوں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمام نصرت اللہ کی طرف سے ہے اس کے بعد امیر سبگتگین نے جنگی سرطحال کے مطابق دوبارہ اپنی صفین درست کی اور پورے طاقت سے دشمن پر حملہ آور ہوا امیر ابو علی اور امیر فائق اپنی کسرت افواج پر نازان تھے اس لئے بے خف ہو کر جنگ کر رہے تھے یہ مورکہ آرائی کئی دن تک جاری رہی دونوں طرف بے پناہ جوشتا مگر ابھی تک جنگ کا کوئی فیصلہ ظاہر نہیں ہو سکا تھا اس دوران ایک روز امیر ابو علی کے لشکر کے اقب سے گرد و غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا کچھ دیر بعد یہ غبار پورے میدان پر چھا گیا اور سپائیوں کے چہرے گرد آلود ہو گئے اس عجیب و غریب صورتحال کو دیکھ کر امیر ابو علی اور امیر فائق پریشان نظر آنے لگے یہ کیسا گرد و غبار ہے امیر ابو علی بار بار چیخ رہا تھا نہ موسم میں کوئی خلل واقع ہوا ہے اور نہ آنڈی کے آثار ہیں پھر دول کے یہ بادل کہاں سے آئے ہیں امیر ابو علی کی طرح امیر سپکتگین بھی کچھ پریشان سا دکھائی دے رہا تھا کسرت گرد و غبار کے باعث دونوں حریفوں کو کچھ دیر کے لیے جنگ روک دینا پڑی تھی پھر جب یہ غبار چٹا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ولی اہد غزنی محمود اپنا لشکر لے کر امیر ابو علی حجوری کی پشت پر آ پہنچا ہے امیر ابو علی کے بہم گمان بھی نہیں تھا کہ شکست خوردہ محمود کسی زخمی شیر کی مانند دوبارہ رزمگاہ کی طرف پلٹ پڑے گا صورتحال کی اس ناگہانی تبدیلی کو دیکھ کر امیر ابو علی نے فوری طور پر اپنی حکمت عملی بدل ڈالی اس نے اپنے لشکر کے میمنہ اور میسرہ کے دونوں دستوں کو ملا کر امیر فائق کے سپائیوں کے ساتھ امیر سبکتگین کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ بڑے بڑے مردان شجا کے قدم میدان کارزار سے اکڑ جاتے مگر امیر سبکتگین نے بڑی پا مردی اور دلیری سے اس حملے کو روکا امیر ابو علی اور امیر فائق سبکتگین کے لشکر پر گبرا گبرا کر پے در پے حملے کر رہے تھے تاکہ حریف لشکر میں انتشار برپا ہو جائے اور سبکتگین کو اپنے بیٹے محمود کی فوجی کمک سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے ان دونوں کا خیال تھا کہ امیر سبکتگین بہت جل میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا اور پھر محمود کا آنے والا تازہ دم لشکر بھی نفسیاتی طور پر مغلوب ہو کر رہ جائے گا مگر ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے امیر سبکتگین کے تمام سپائی اس طرح دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے جیسے کسی نے میدان کارزار میں پوری مضبوطی کے ساتھ آہنی میخیں ٹھونک دی ہوں اور انتہائی کوشش کے باوجود ان میخوں کو جنبش نہ دی جا سکتی ہو امیر سبکتگین کے فوجیوں کے یہ استقامت دیکھ کر امیر ابو علی اور امیر فائق حیران و پریشان نظر آ رہے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ دشمن کو پسپا کرنے کے لیے کون سی نئی چھال چلیں ابھی ان دونوں کی یہ ذہنی کا شمکش جاری تھی کہ اتنے میں محمود کا لشکر سر پر آ پہنچا ولی اہدی غزنی کے پورے سپاہی پورے زور و شور کے ساتھ فتح کے نارے بلند کر رہے تھے دشمن کے سپاہیوں پر ان بلند بانگ ناروں کا نفسیاتی اثر اس طرح مرتب ہوا کہ وہ بدحواس نظر آنے لگے اور یہ محض نارے ہی نہ تھے بلکہ محمود کی سپاہی اس قدر بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ آن کی آن میں امیر ابو علی اور امیر فائق کی صفحیں کی صفحیں اس طرح اچانک میدان جنگ کا نقشہ بدل جائے گا اور ان کے لشکر ایک مخصوص دیرے میں میسور ہو کر رہ جائیں گے سامنے امیر سبقتگین کے تجربہ کار سپاہی تھے اور اقب میں محمود کے تازہ دم فوجی اس طرح امیر ابو علی اور امیر فائق کے لشکر گندم کے وہ دانے بن کر رہ گئے تھے جنہیں چکی کے دوباری پارٹ تیزی سے پیچ رہے تھے گردرش وقت نے امیر ابو علی اور امیر فائق کی دانائی کا یہ منصوبہ انہی پر الٹ دیا تھا محمود کے تازہ دم سپاہیوں نے درشمن کے بے شمار فوجیوں کو تہہ تیغ کیا یہاں تک کہ امیر ابو علی حجویری اور امیر فائق بمشکل اپنی جان بچا کر فرار ہو گئے یہ دونوں نمک حرام حاکم جنہوں نے امیر نوح جیسے شریف نفس انسان کو بہت آزار پہنچائے تھے گیدروں کی طرح باگ کر کلات کے قلعے میں پناہ گزین ہو گئے یہ قلعہ خوراسان اور توز کے درمیان واقعہ تھا مکمل فتح حاصل کرنے کے بعد امیر سبکتگین اور ولی اہدی غزنی کا آمنہ سامنا ہوا جوش محبت سے بے قرار ہو کر سبکتگین گوڑے کی پرس سے نیچے اترا اور اس نے بے اختیار بیٹے کو گلے لگا لیا فرزند مجھے تمہاری شجاعت و مردانگی پر ناز ہے شدت جذبات سے سبکتگین کی آواز لرز رہی تھی تم نے جس طرح ہاری ہوئی بازی جیتی ہے وہ ایک عظیم و شان کارنامہ ہے جنگ و جدل کی تاریخ میں اس کارنامے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا نہیں امیر محترم محمود نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا اس فتح میں میرے کسی صلاحیت کا کوئی دخل نہیں ہے یہ صرف میرے اللہ کا کرم تھا جس نے میرے پیرہنے ذات سے شکست و رسوائی کے داخ کو مٹھا دیا ورنہ میں وہی محمود ہوں جو کچھ دن پہلے اپنی جان بچانے کے لیے اسی میدان کارزار سے فرار ہوا تھا یہ کہہ کر ولی اہد غزنی نے اپنا وہ خواب بیان کر دیا جس میں نظام شاہ نے اس کی پہلی شکست کا سبب بیان کیا تھا محمود کا خواب سن کر عمر سبکتگین کے گردن بھی ندامت کے ساتھ جگ گئی اللہ ہماری اس لفظنی اور ناشکری کو معاف فرمائے بے شک ساری تعریفیں اور بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں اس کے بعد محمود اپنے باپ کے ہمرا غزنی آیا اور نظام شاہ کے خدمت میں حاضر ہوا پھر اس مرد درویش کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا شیخ میں نے اپنی نفس پر بڑا ظلم کیا ہے محمود کسی کم سندھ بچے کی طرح اور رخا تھا اگر آپ مجھے بروقت تنبیہ نہ کرتے تو میں اب تک خلاق ہو چکا ہوتا نہیں فرزند ایسا ہرگز نہیں تم ایک بار پھر غلطی کر رہے ہو نظام شاہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا اس کائنات میں نظام شاہ کی کیا حیثیت ہے وہ ذات بینیاز جس طرح تمہیں ہدایت دیتی ہے اس طرح نظام شاہ بھی اسی کی ہدایت کا محتاج ہے تم نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا اور برگاہ زلجلال میں معافی کے لیے اپنے کمزور ہاتھ پیلا دیئے بس یہی تمہارے گناہ کا کفارہ ہے جب تک اس کی سرکار میں ایک بیکاری کے مانند کھڑے رہو گے دنیا تمہیں اپنا امیر سمجھتی رہے گی امیر ابو علی اور امیر فائق کی شکست کے بعد امیر سبکتگین کے راستے کے تمام زہریلے کانٹھے دھور ہو چکے تھے اور اب وہ نہایت سکون اور اتمنان کے ساتھ اپنے علاقوں پر حکومت کر رہا تھا عدل و انصاف اور صلح رحمی سبکتگین کی سیاست کے رہنما اصول تھے اس لئے اس کے دور حکومت میں ریایہ کو بہت زیادہ خوشخالی میسر آئی تھی پھر جب اہل غزنی اور دوسرے علاقوں کے رہنے والوں کے سروں سے مسائل کی تیز دوپ ہٹ گئی اور ہر طرف فراغت و آفیت کا عبر چھا گیا اور سکون و راحت کی خوشکوار ہوائیں چلنی لگی تو اس نے ایک دن محمود کو نیشاپور سے طلب کر کے کہا فرزن اب تمہاری عمر تیس سال کے قریب ہو گئی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف سنت پر عمل کرو کہ اس کے بغیر انسانی زندگی نامکمل بھی ہے اور پرخطر بھی محمود حیران ہو کر سواریہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھنے لگا میرا اشارہ تمہاری شادی کی طرف ہے امیر سبکتگین نے اپنے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا امیر محتالم کی ہر خوشی میرے لئے حکم کا درجہ رکھتی ہے مگر محمود نے اپنی بات ادوری چھوڑ دی مگر کیا سبکتگین نے کسی قدر بلند آواز میں کہا امیر زیشان میری نظر میں شادی ایک انسانی ضرورت ہے مگر زندگی کا آلہ ترین مقصد نہیں محمود کے لہجے سے عدب و احترام بھی جلک رہا تھا اور شان و وقار بھی آپ سیاسی امور کے متعلق مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا بھی ہمارے گرد بے شمار خطرات موجود ہیں ابھی راجہ جائپال بھی زندہ ہے اور اس نے شکست کو فراموش نہیں کیا ہے مجھے اندازہ ہے کہ ہندوستان کے دوسرے راجہ اس شکست پر کس کیس طرح پہ چطاب کھا رہی ہوں گے اس صورتحال کی روشنی میں امیر معظم سے میری درخواست ہے کہ مجھے اس وقت تک اس فریضے کی ادائیگی سے معذور سمجھا جائے جب تک راجہ جائپال اور دوسرے ہندو فرماند رواؤں کی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے ختم نہ ہو جائے میں آپ سے اہل حنود کی کیا شکایت کروں کہ وہ تک پتروں کے پجاری ہیں ذرا اپنے کلمہ گو بائیوں کی طرف نظر کیجئے کہ ان کے دلوں میں نفرت و خاصت کا کیسا غبار برا ہوا ہے اور وہ ہماری مملکت کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کر رہے ہیں میں انتہائی آجزانہ لہجے میں جناب والا سے التماس کرتا ہوں کہ پہلے ان زیر زمین پرورش پانے والے فتنوں کی طرف توجہ کیجئے پھر فرصت ملی تو یہ جشن نشات بھی منا لیں گے مجھے تمہاری اس فہم و فراس پر ناز ہے فرزند کہ تم اپنی ذمہ داریوں کا شدید احساس رکھتے ہو سبقتگین نے انتہائی مشفکانہ لہجے میں کہا میں اپنے اللہ کی اس بخشش و عطاقہ بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے بیٹے کو بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت تبخشی ہے اور ہر وقت بیدار رہنے والا ذہن عطا کیا ہے غزنی کے دشمنوں کے بارے میں تمہارے تمام اندیشیں درست ہیں مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان اپنی زندگی کے دوسرے فرائض سے غافل ہو جائے محمود کا خیال تھا کہ سبقتگین اس کا عذر قبول کر لے گا مگر والی غزنی کا اصرار قائم رہا اور پھر محمود شادی کے لیے مجبور ہو گیا اس نے رشتے کو تسلیم کرتی ہوئے محمود کے تصورات میں بار بار نگار خانم کا پیکر رنائی ابر رہا تھا اور اس کے دل پر گہری اداسی چھا جاتی تھی